پاکستان کرکے ٹیم 21 نومبر سے برس بین میں دو ٹیسٹ میچز کی سریز کا آغاز کر رہی ہے جس میں اس کے پاس کئی اعزازات پانے سمیت اس گراؤنڈ کی چھ اہم روایات توڑنے کا سنہری موقع موجود ہے جس کی تفصیل اس رپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے نمبر ون اگر پاکستان ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ برس بین میں ٹیسٹ کامیابی حاصل کرنے والی پہلی ایش آئی ٹیم بن جائے گی برس بین میں ایش آئی ٹیموں میں بھارت چھے پاکستان پانچ اور سری لنکا تین ٹیسٹ میچ کھیل چکا ہے مگر کسی کو بھی وہاں فتح نہیں مل سکی حتیٰ کہ جنوبی افریقہ بھی وہاں چار کوششوں کے باوجود کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکا واضح رہے کہ ایش آئی ٹیموں میں بنگلہ دیش اور افغانستان کو برس بین میں تاحال کوئی ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا اگر پاکستان پہلا ٹیسٹ محض را بھی کرا دے تو وہ سولہ برسوں میں برس بین میں شکست سے بچنے والی پہلی ایش آئی ٹیم بھی بن جائے گی ایش آئی ٹیموں میں یہاں آخری بار بھارت نے دسمبر دو ہزار تین میں ٹیسٹ میچ درا کرایا تھا جس کے بعد پاکستان بھارت اور سری لنکہ تینوں ایش آئی ٹیموں کو وہاں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کو ملی مگر ان میں کوئی بھی ٹیم شکست سے نہ بچ سکی نمبر تھری پاکستان کرکٹ ٹیم اب تک مجموعی بیٹنگ ایوریج کے اعتبار سے برس بین میں کامیاب ترین ایش آئی ٹیم ہے جو اگر حالیہ سریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کی دونوں اینکس کو ملا کر مجموعی طور پر چار سو باسک یعنی فی اینکس دو سو بتیس رنڈز بنانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اس گرونڈ پر سب سے زیادہ ٹیسٹ رنڈز بنانے والی ایش آئی ٹیم بھی بن جائے گی جو پہلے ہی یہاں سب سے زیادہ ساتھ چھکے اور سب سے زیادہ بارہ ففٹیوں کا اندراج کرا چکی ہے نمبر فور حالیہ سریز کا پہلا میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کا برس بین کا مقام پر چھتا ٹیسٹ میچ ہوگا جس کی بدولت وہ بھارت کے ہمراہ یہاں سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے والی ایش آئی ٹیم بن جائے گی یوں وہ مجموعی طور پر برس بین میں پانچ سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے والی دنیا کی پانچویں مہمان ٹیم بھی بنے گی اب تک یہ اعزاز صرف انگلینڈ، ویسٹنڈیز، نیوزیلینڈ اور بھارت کو حاصل ہے نمبر فائف اگر کوئی پاکستانی جوڑی پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈبل سنچری شراکت قیم کرتی ہے تو یہ کسی بھی ایش آئی جوڑی کے جانب سے برس بین میں ڈبل سنچری بنانے کا پہلا موقع ہوگا اسے پہلے یہاں ایش آئی بیلے بازوں کی جانب سے دیڑھ سو پلس رنس کی صرف دو شراکتیں قیم ہو سکی ہیں جو دونوں ہی پاکستانی جوڑیوں، سعید انور اور محمد یوسیف جبکہ انظمام الحق اور محمد یوسیف نے بنائی تھی نمبر سیکس برس بین ٹیسٹ میچ میں اگر کوئی پاکستانی بولر انکز میں پانچ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسے اسٹریلیا کے اس گرونڈ پر کسی بھی پاکستانی بولر کی جانب سے یہ کارنامہ سر انجام نہ دے پانے کی روایت ٹوٹ جائے گی دیگر ایش ای ٹیموں میں بھارت کی جانب سے چار جبکہ سری لنکا کی جانب سے دو ایسے کارنامہ سر انجام دیئے گئے ہیں مگر کوئی پاکستانی بولر تا حال یہ اعزاز نہیں پاسکا یہ تھی وہ چھے روایات جنہیں توڑنے کا پاکستان ٹیم کے پاس بہترین موقع ہے کرکٹ پر معلوماتی رپورٹس اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے وارلڈ سپورٹس موسیقی